السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة آل امران آیت نمبر چورانوے اعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفقہ ونفقہ فمن افترہ علی اللہ الكذب من بعد ذالک پس جس نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا فاولائکہم الظالمون پس یہی لوگ تو ظالموں میں سے ہیں قل صدق اللہ آپ کہہ دو اللہ نے سچ کہا فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسوی والا ہے وما کانا من المشرقین اور وہ ابراہیم مشرقوں میں سے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی بات بیان کرنے کے بعد یعنی کہ بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے حرام کی تھی ملت ابراہیم کے اندر وہ حرام نہیں تھی اور بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا لفظ کان سے چلا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل کا کلمہ شروع ہوا اور موسیٰ علیہ السلام تو بہت صدیوں بات جا کر آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ہزاروں سال کا فرق ہے تو یعقوب علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہو چکے تھے ان کے پوتے تھے یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ اپنے دادے کی زندگی میں ہی پیدا ہو چکے تھے اور اس وقت سے ہی بنی اسرائیل کا کلمہ استعمال ہونے لگا پھر تورات جا کے اتری ہے موسیٰ علیہ السلام پہ ہزاروں سال بعد یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے اعتراض کرتے تھے کہ تم مسلمان اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا پیروکار کہتے ہو ملت ابراہیم کے اندر تو یہ یہ چیزیں حرام تھی تو قرآن نے ان کے اس دعوے کی حقیقت بیان کی کہ تم جھوٹ بولتے ہو یہ تورات میں تم پر حرام کی گئی ہیں ملت ابراہیم کے اندر یا بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں حرام نہیں تھی یہ تمہاری بغابت اور سرکشی کی وجہ سے کچھ چیزیں تم پر حرام کی گئی تو اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے اس حقیقت کے آ جانے کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ بانتا ہے پھر بھی کہتا نہیں اللہ نے ان کے اوپر بھی حرام کیا ہوا تھا یہ ساری چیزیں ان پر بھی حرام تھی تو پھر یہ لوگ اصل ظالم ہیں دوسرے لفظوں میں آپ اصل تو پیچھے سے اس کا تعلق یوں جڑتا ہے لیکن ہر وہ بات جس میں یہودی تورات کی اور قرآن مجید کی مخالفت کریں اس میں ان کے اوپر یہ آیت فٹ ہوتی ہے مثلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کریں یا قرآن مجید کا انکار کریں یا اور یہ کہیں کہ جی اللہ نے ہمیں وسیعت کیے کہ تم نے تورات نہیں چھوڑنی یا ہمیں یا عقوب علیہ السلام مرتے وے یہ وسیعت کر گئے تھے کہ تم نے یہودی رہنا ہے اس طرح کی کوئی بات اگر وہ اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں تو یہ ظالم ہے اس سے معلوم ہوا اللہ تعالی کی طرف یا دین کی طرف کوئی بھی بات منصوب کرتے وے بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دین میں یہ بات ہے حالانکہ دین نام ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی شریعت کا جب آپ یہ کہتے ہیں دین میں یہ بات ہے اور وہ بات دین میں نہیں ہوتی گویا کہ آپ نے اللہ تعالی پر ایک بہتان بادا اس لیے دین کی بات کرتے وے اللہ تعالی کی طرف منصوب کرتے وے بہت احتیاط کرنی چاہیے قل صدق اللہ آپ ان سے کہہ دو اللہ نے سچ کہا اللہ نے جو بیان کیا نا یہی اصل ہے باقی سب جھوٹ ہیں فتبیو ملت عبراہیم حنیفہ عبراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیربی کرو جو یکسوئی والے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہودی عیسائی مشرق ان میں سے کوئی بھی ملت عبراہیم پر نہیں تھا ملت عبراہیم کیا ہے شرق سے بزاری اور یہودی بھی شرق میں ہیں عیسائی بھی شرق میں ہیں مشرقین مکہ بھی شرق میں ہیں تم کہاں ملت عبراہیم پر اور ملت عبراہیم کیا ہے یہ سنتے جائیے آج ملت عبراہیم کیا ہے ملت عبراہیم شرق سے بزاری نمبر دو مشرقین سے بزاری لیکن نفرت نہیں عداوت نہیں یعنی کہ محض خامخا کی دشمنی وہ نہیں اللہ کے لیے بغض البتہ خیر خیر اور حمدردی پوری ہو کے یا کسی طرح حق پر آجے تیسرے نمبر پر ملت عبراہیم اسیس کا نام ہے کہ اللہ کے لیے پھر حجرت کر جانا چوتھے نمبر پر ملت عبراہیم اسیس کا نام ہے کہ جتنی بھی مسائب و مشکلات آئیں اس کے اوپر ڈٹ جانا مستقیم ہو جانا آپ دیکھیں عبراہیم علیہ السلام کتی تکلیفیں آئیں آج میں پھینکا گیا ملک سے نکالا گیا نمروت کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کیا کیا ہوا اس پر ڈٹ جانا پانچویں نمبر پر ملت عبراہیم میں یہ چیز آتی ہے اس کی دعوت دینا اس کی مہم چلانا اس کی تحریک اٹھانا دعوت کی یہ سب کی سب چیزیں ملت عبراہیم کے اندر داخل ہیں فَتَّبِعُ مِلَّتَ عبراہیم تم ملت عبراہیم کی پیروی کرو حنیفہ وہ یکسو تھے یکسو کا معنی کیا ہوتا ہے یکسو کا معنی ہوتا ہے جب اللہ کے رستے پہ چل پڑے نہ پھر دائیں بائیں نہیں جھانکا ہم لوگ اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں اور شیطان کو بھی راضی کرتے ہیں دیندار لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو دین کی باتیں دنیا داروں کے پاس بیٹھتے ہیں تو دنیا داری کی باتیں یہ ملت عبراہیم نہیں ہے دنیا جس کے ساتھ بیٹھے اس جیسے ہوگئے ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملادی نہیں جب آپ یکسوی والے ہوں گے پھر کئی مجلسوں میں لوگ آپ کو کہیں گے یار یہ تنگ نظر ہے یہ متعصب ہے حالانکہ آپ میں تنگ نظری نہیں ہوگی آپ میں تعصب نہیں ہوگا آپ اچھی اور حق کی بات کرتے ہوں گے لیکن لوگ آپ سے ناراض ہوں گے یہ بات یاد رکھئے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ توحید کی دعوت دیں جترے مرضی میٹھے انداز سے دیں لوگ آپ سے راضی ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا کلمہ توحید ہو اور مشرق کو اس سے تکلیف نہ ہو اس کا مطلب ہے پھر کلمہ توحید آپ نے بیانی نہیں کیا تو ہمیں یہ حنیفہ کا کلمہ بتاتا ہے کہ کھرے ہو جو اللہ کے لئے دوست ناراض ہوتے ہیں محلے دار ناراض ہوتے ہیں رشتے دار ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں ہاں تم انداز کل ہاری والا نہ اختیار کرو ایسے کفر کفر مشرق مشرق بٹی بٹی کے کلمات کہہ کر ان سے بات نہ کرو یا ان کے اوپر کوئی فتوے بازی ہیں سخت انداز انداز تم نرم رکھو اخلاق حسنہ کا مظہرہ کرو لیکن اس کے باوجود جب تک تم یکسو نہیں نہ ہوتے ڈٹ نہیں جاتے اس وقت تک تم حنیف نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بھی مانا اور جا کے ان فنکشنوں میں بھی حاضری دے دی جہاں پر کھل کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی یہ حنیف نہیں ہے بندہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ بھی کیا اور ساتھ ساتھ اللہ کی مخالفت والی مجلسوں کے اندر بھی بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ اور ساتھ ساتھ بیدعات کرنے والوں کے ساتھ بھی بیٹھ گئے یہ بندہ حنیف نہیں ہوتا حنیف ہوتا ہے کہ بس کٹر جس کو کہتے ہیں نا کٹر دیندار آدمی یہ ہے حنیف وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اور تم تینوں فرکے مشرکوں یہودی ایسائی اور مشرکین مکہ قریش تم تینوں مشرکوں تو ابراہیم تم میں سے نہیں جب تم میں سے نہیں تو سیدھی سی بات ہے وہ مسلمان ہی اس کے اصل پہلوکار اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے